جو امیتا بچن دو ہجار ایک میں دیوالیا ہو گیا تھا سب بگ گیا تھا پتا کی ایک لائن سے آج وہ اسی سال کا ڈوکرا فلم انڈسٹری میں مہانائک بنے بیٹھا ہے اور دوستو پتامبر کے جئی ایڈمانس میں دو سو ایک نمبر آئے اور منوز کے دو سو نمبر آئے دونوں گر ایک پندرہ سوئی پہ آئی یا جو نیٹو جئی کے بچے بیٹھیں آپ کا کا محنت کرنا ہے آپ اپنا کامی مندر سے کریں اس کے بعد بھی ریزلٹ آپ کے من مطابق نہیں آئے پانچ مہی کی شام کو وہ جوڑ نہیں بنے جس کو سیلیکشن سے بولتے ہیں چھپیس مہی کو جوڑ نہیں بنے جس کو سیلیکشن سے بولتے ہیں تو گبرائیں نہیں ایک ڈائلوک ہے ہریونس رائی بچن کا کہ من کا ہو جائے تو اچھا اور من کا نہ ہو تو اور بھی اچھا آپ کو کہ وہ سیلیکشن ہو نہیں رہا ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں من کا نہ ہو تو اور اچھا یہ گھٹنا پھر گھٹی ہے ہماری کوچنگ لاسٹر میں پھر سے کہتا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہریونس رائی بچن نے اپنے بیٹے مطابق چن سے کہا کہ من کا ہو جائے تو اچھا اور من کا نہ ہو تو اور بھی اچھا جو مطابق چن دو ہزار ایک میں دیوالیا ہو گیا تھا سب بگ گیا تھا پتا کی ایک لائن سے آج وہ اسی سال کا ڈوکرا فلم انڈسٹری میں مہانائک بنے بیٹھا ہے کیول اپنے پتا کی ایک لائن سے یہ بات سیلسی میں ہوئی منو سارن روتا ہو آیا سائل کے پاس بیٹھا تھا میں چمبر بگیا تو رو کیوں رہا ہے تو وہ گاؤں کا چھو رہا تھا وہ شرکوچرتے بولا وہ کانسلنگ کی ڈیٹ چلی گئی میں تو رہ گیا بھار ہو گیا وہ لوگ وہ نہیں کیا چوائس نہیں بڑی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں چلا گیا چلا گیا دوبارہ تیاری کر لے پاپا سے بات کی میں نے کہا بیج دو اس کو اب جب کوئی کانے شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ دی اس کی کانسلنگ ڈسٹرب نہیں ہوتی تو اینائی ٹی میں ہوتا بڑا پریشان ہوا پڑ وہ بات آگی منکہ ہو جائے تو اچھا منکہ نہ ہو تو اور بچہ وہ یہاں آیا پتامبر کا دوست تھا پہلے سے وہ ہسٹلے میں تھا بی بیلنگ میں دونوں اکثر ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور دوستو پتامبر کے جائی ایڈوانس میں دو سو ایک نمبر آئے اور منوز کے دو سو نمبر آئے دونوں گر ایک پندرہ سو پہ آئی اس لئے بھگوان کو کبھی بھی آروب مت لگاؤ وہ آپ کا پورا نہیں کرے گا اس کا ہر فیصلہ منجور کرو لیکن محنت بھی کرو